ہم پنچ گکھڑی کے جنگلوں میں آئے ہیں یہ پنچ سے سرم اتر پانچ کلومیٹر ہوگا اور یہاں کی عوام اتنی تنگ ہے کہ میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں آج بینچ سے یہاں پر لگ بگ سترہ یا اٹھرہ کلومیٹر یہاں سے جو روڈ کا لنک دیا گیا ہے ہمارے پیچھے جو پاڑی ہیں دیکھ رہے ہیں آنا پڑے گا لوگوں کو اٹھرہ کلومیٹر سفر طے کر کے لیکن یہاں کی بدقسمتی جو ہمارے یہاں سے چار کلومیٹر پونچ ہے میں آپ کو بتاؤں بلکل میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پونچ ہمارا بلکل ساتھ میں اس وقت ہم پنچ گکڑی ہیں ٹاپ پہ آئے ہیں تو ٹاپ پہ ہم یہ آپ کو بتا دیں یہاں سے پانچ کلومیٹر پونچ ہے لیکن بدقسمتی یہاں سے کہ یہاں سے پانچ کلومیٹر جو روڈ کا لنک ہے وہ ان لوگوں کو نہیں دیا گیا ہم یہاں کے عوام سے یہ کہتے ہیں کہ ایک ساتھ اکٹھا ہوکے وہ اس چیز کو تھوڑا سا دیان میں رکھیں کہ وہ ساترہ کلومیٹر کا سفر طے کر کے نہیں جا سکتے لہذا وہ جو پانچ کلومیٹر کا جو ان کا روڈ کا دسٹنس ہے وہ اس کو کور کروائیں اچھی یہاں پہ ویو ہے جہاں پہ پیکنک سپارٹ ہیں یہاں پہ لوگ اسی وجہ سے یہاں سے ہمارے کنیاں کے جو پانچے سیٹی ہمارے بالکل سامنے ان کے لوگ جو ہے لورن صاحب جیاں تو ایسے ایسے دیگر جی علاقوں میں جاتے اس وقت آج ہم ہم ہمارے جتنے بھی یہ ساتھی ہمارے یہاں پہ دوست ہیں ہم یہاں پہ سپیشل ویزٹ کے لیے آئے تھے تو بڑا خوبصورت یہاں پہ لگ بگ دو دو ڈائی ڈائی فوٹ با یہاں پہ برف باری ہوئی ہے اب ابھی برف موجود ہے لیکن اگر کاش یہاں پہ روڈ ہوتی تو میرے خیال سے پہنچ کے یادہ زیادہ سے زیادہ سلانی یہاں پہ پہنچتے اور اس پورے جو خوبصورت جنگل بھی دکھایا جو جنگل کا ہے کافی اس کو پانچککڑیا کا جنگل کہا جاتا ہے جو بلکل آپ اس وقت کیمرہ میں دیکھ رہے ہیں بلکل پانچککڑیاں اگر ٹاپ پہ ہیں ہم تو یہاں پہ اگر روڈ ہوتی تو ہمارے جتنے بھی سلانی پہنچ کے یہاں پہ تھا پکنک کا یہاں پہ برف کو انجائے کرتے ہیں